بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے فرائیڈ چکن بہت ہی زبادست سمپل سا اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے سب سے پہلے ہم نے چکن دھویا ہے اور پھر اس کو اچھی طرح سے خوش کرتے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون لال مرچ ون ٹیبل سپون حلدی اور ہسپے ذائقہ نمک ڈال کر اس کو اچھی طرح سے چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے اور پھر اس مرینیٹ چکن کو ہم ایک سائٹ پر ایک گھنٹے کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے مسالہ بنانے کے لیے ہم یہاں پر لیں گے ایک ٹیبل سپون زیرہ ایک ٹیبل سپون خوشک دھنیا ثابت اور دو سے تین عدد بڑی لائچی پانچ سے چھے لونگ اور چھے ساتھ ہم لیں گے کشمیری لال مرچ ثابت اور ایک ٹکڑا ہم لیں گے جاوتری کا دو ٹکڑے لیں گے ہم دارچینی کے اور دس سے پندرہ کالی مرچ لیں گے اب ان مسالوں کو ہم ذرا تھوئی سی دیر کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے جیسے ہی خوشبو آنے لگے تو ہم ان مسالوں کے ایک سائٹ پر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم ان کو اس طرح سے پیس لیں گے اب ہم یہاں دو چمچ کوکنگ آئل لیں گے اور پھر اس میں ہم شامل کریں گے دو میڈیم سائز کی پیاز تھی ہمارے پاس وہ شامل کریں گے پیاز کو ہم نے ہلکا لائٹ سا اس کو سوفٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں میرینیٹڈ چکن شامل کر لیں گے چکن شامل کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً دس میں دس منٹ تک ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ہم شامل کریں گے جنجر گارلک پیسٹ اور پھر اس کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے چکن کو اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈھک دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر یہاں ہمارے دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم ڈھکن اٹھائیں گے اور چکن کو تھوڑی درے کے لیے اور فرائی کریں گے جب تک کہ چکن اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور اس کو سوفٹ بھی ہو جائے تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ ڈھکیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اور پھر اس کا ڈھکن اتار کر اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے فرائی کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے جو مسالہ تیار کیا ہوا تھا وہ شامل کریں گے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون ہے اور پھر مسالہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے بھون لیں گے تاکہ مسالہ چکن کے ساتھ اچھی طرح سے جذب ہو جائیں یہاں پر ہم چکن کو ذرا سے آنچ تیز کر کے ذرا اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں گے چکن تقریباً ہمارا گل چکا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ہری مرچ چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے دیکھیں اندر تک بکل اندر تک گل چکا ہے اور مسالے بھی اندر تک جذب ہو گئے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ضرور بتائیے گا کمیٹ باکس میں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ